موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرانٹ نیوز اور میں ہوں محمد اسلام ایک نظر کرانٹ ہیڈ لائنز پر لئیہ محکمہ سیت کی غفلت و لا پروائی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بلٹن کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں خبروں کی تفصیل کے ساتھ لئیہ محکمہ سیت کی غفلت و لا پروائی کی وجہ سے کتا مار مینگ کے دوران پھینکے گیزریلے مواز سے چروائے کی بیس بکریاں حلاق ہو گئی مزید چودری شفیق کی رپورٹ لئیہ محکمہ سیت کی غفلت اور لا پروائی کی وجہ سے چراہے کی بیس بیڑ بکریاں حلاق ہو گئی محکمہ سیت اور ٹی ایم اے کی جانب سے جاری جاری کتا مار مہیم کے دوران پھینکے گیزریلے مواز نے چراہے کی لاکھ روپے کی بکریوں کی جان لے لی فیض محمد گروہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں اپنے بیڑ بکریوں کے ریورڈ کو شہر کی حدود میں چرا رہا تھا کہ آرسن کلونی میں آنے پر اچانک اس کی بیڑ بکریوں کی عالت خراب ہونا شروع ہو گئی ایک ایک کار کے میری بیڑ بکریاں زمین پر لیٹنا شروع ہو گئی اس طرح میری بیڑ بکریاں ہلاک ہو گئی محکمہ سیت اور ٹی ایم اے کی جانب سے جاری کتا مار مہیم کے دوران پھینکے گیزریلے مواز کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے میرا لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے متاثرہ چراہے اور اہلِ حلاکہ نے تجاج کرتے ہوئے محکمہ سیت اور ٹی ایم اے کے الکاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے محکمہ لائف سٹاک کی ٹیم نے مرتا بیڑ بکریاں کے ازال باٹری بھیج دی ہیں تاکہ بیڑ بکریاں کے مرنے کی وجہ ملوم ہو سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چہدری شفیق کرنٹ نیوز لیا ثانی آفت پور کے بعد ویزلہ انتظامیہ ٹریفک پلیس اور آرٹی سیکٹری نے بھاری بھتہ لے کرنا تجربہ کارڈ ڈرائیورن کو چطر بے مہار کر دیا ہے ظلہ بھار میں سکول وین اور رکشوں کی اوور لوڈنگ جاری ہے جس کی وجہ سے کسی بھی وقت بڑا حدثہ رونما ہو سکتا ہے ٹریفک پلیس کے اہل کاروں نے آلا فیسران کے حکم ہوا میں اڑا دیے اور ٹرانسپورٹ مالکان کو اوور لوڈنگ کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے شہریوں نے ظلہ انتظامیہ سے بھار پور مطالبہ کیا کہ سکول جانے والے بچوں کی اوور لوڈنگ کا سلسلہ بند کیا جائے مزید خبر اور تفصیلات کیلئے سکرین پر دیگی ویب سائٹ ویزٹ کریں